یہ ہے لاہور میں مسجد وزیر خانہ اور یہ ایک تاریخی مسجد ہے یہ مسجد بنانے کا آغاز سول سو چونتیس عیسوی میں ہوا تھا اور سول سو اکتالیس عیسوی میں یہ مسجد مکمل ہوئی تھی یعنی سات سال کے عرصے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی اور یہ مسجد شاہ جہان کے حکم سے بنی تھی اور شاہ جہان جو تھا یہ بادشاہ جہانگیر کا بیٹا تھا اور اورنگزیب علمگیر کے والد تھا تو شاہی مسجد لاہور جو ہے اورنگزیب علمگیر نے بنایا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وزیر خان مسجد جو ہے یہ شاہی مسجد لاہور سے پہلے بنی ہے تو یہ شاہ جہان نے اس کا حکم دیا تھا اور اس کے ساتھ شاہی حمام اور دیگر علاقے بھی بنائے گئے تھے اور یہ لاہور میں واقعہ ہے جب آپ جو یہ پرانا لاہور جو ہے نا والد سیٹی جو کہ فصیل کے اندر تھی تو وہاں جو دلی دروازہ ہے تو جو سب سے مشہور دروازہ ہے اور ابھی تک اصل فرم میں موجود ہے تو اس دلی دروازہ اور یہ جو ہے ریلویسٹریشن کے سامنے ہے تو اس دلی دروازے پر جب آپ اندر آتے ہیں تو بس کچھ ہی قدم آگے جو ہے یہ مسجد ہے وزیر خان واقعہ ہے اور یہ ایک تاریخی مسجد ہے تو جب بھی آپ کو موقع مل جائے تو آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں اور اس کی سیر کر سکتے ہیں تو یہ لاہور میں مشہور مسجد ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دے کہ ثقافتی میلے دے کہ جشن تہوار اجتماعات اور دہاتی علاقوں کی زندگی دے تو اس مقصد کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے آپ کی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ چبر